بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علیہ خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعصومین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبادہ علیہ حبیبکا خیر الخلق کلہیمی ناظرین رب ذو الجلال کے فضل سے اس کی دیہوی توفیق سے اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ نائج سے تاریخی آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد انشاءاللہ کل بیس فروری کو اسی جگہ سرات مستقیم انیورسٹی گراؤنڈ کے اندر رضا نگر رنگ روڈ لاہور پہ انشاءاللہ تاریخی کانفرنس کا کل انعقاد ہوگا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے وسیع و عریض پنڈال کی تیاریاں جو ہیں وہ بڑے زور شور سے جاری ہیں اور انشاءاللہ آج رات تک یہ مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ جون جون کانفرنس کا دن یعنی کل کا مبارک دن قریب آ رہا ہے ہر طرف سے ولولوں اور جذبوں تھا ایک میلہ نظر آ رہا ہے کافلے پہنچ رہے ہیں بروچستان کی سرزمین سے بہت بڑا کافلہ کل کا پہنچ چکا ہے کراچی کی سرزمین سے آنے والا کافلہ ابھی ریلویسٹیشن پر لہور ریلویسٹیشن پر پہنچنے والا ہے انشاءاللہ باولپور سے ازاد کشمیر سے خیبر پختونخوا سے اندرونے سین سے اور پنجاب کے مختلف ازلا سے کافلے تیاری کر چکے ہیں اور کچھ سفر شروع کر چکے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے بے سرو سامانی کی عالم میں یہ آزان دی ہے اور ہمارے رب نے اس کے اندر اثر ڈالا ہے اور عقیدے کی جو صداقت ہے آل سنت و جماعت کے عقیدے کی جو قوت ہے اس کی بنیاد پر سینہ بسینہ یہ دعوت آگے پھیلی ہے اور آج گراس روٹس سے لے کر ایک ہمتوں اور ولولوں کا تھاٹھیں وارتہ سمندر اس جگہ رونہ کفروز ہونے کے لیے انگڑائیاں لے رہا ہے اور یہ ایک سنی سونامی ہوگا جو ہر بدنامی کو انشاءاللہ دور کرے گا انشاءاللہ اور اس میں ہمارے یہ نوجوان سکالر یہ علماء کرام یہ مبلغین یہ کارکنان پورے ملک میں پھیلے ہوئے پوری دنیا میں آل حکم کے لیے دعا کر رہے ہیں اور پورے ملک میں دام دیر میں قدم سخنے ہمارے احباب مسئلہ کے اہل سنت و جماعت کے متوالے اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو اس ملک کی حقیقی پاور ہیں اللہ کے فضل سے پاکستان بنانے میں جنہوں نے قلیدی کردار ادا کیا انشاءاللہ پاکستان بچانے کے لیے بھی قلیدی کردار ادا کریں گے انشاءاللہ کل کی کانفرنس اللہ کے فضل سے تاریخ کا دھارہ بدلے گی انشاءاللہ اور بدی کی ساری قوتوں کو انشاءاللہ کل یہ پیغام پہنچے گا کہ پاکستان اہل حق کا قلعہ ہے اہل سنت و جماعت کی لاکھوں افراد کی قربانیاں اس کی بنیادوں میں موجود ہیں اور اہل سنت وہ صداقت ہے جو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پر جو نور پھیل آیا صحابہ کرام رضی اللہ اہل بیت اتحار رضی اللہ نے جو نور آگے تقسیم کیا اسی نور کی جو تجلیاں ہیں وہ چودہ صدیوں سے ہوتے ہوئے آج بھی اہل سنت و جماعت جو اس وقت کے سوادعظم ہیں ان کے سینے میں موجود ہیں ہم اللہ کے فضل سے اپنی قوم کو منظم کر رہے ہیں اور کل یہاں حقوق اہل سنت کہ تحفظ کا حلف اٹھایا جائے گا انشاءاللہ یہاں اس بات پر قسم اٹھائی جائے گی حلف دیا جائے گا کہ ہم تحفظ عقائد اہل سنت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے پرپور کردار ادا کریں گے ہم ختم نبوت اور عقید ختم معصومیت کے لیے اپنی زندگی کی ہر ہر جو گھڑی ہے اس کو وقف کریں گے اور یہ پیغام ہم صویروں کی یہ مالہ اور خوشبووں کا یہ پیغام ہم پاکستان کے کونے کونے میں اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے انشاءاللہ کالس گراؤنڈ کے اندر ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول جو پاکستان کے مختلف کونوں سے سفر کا ارادہ کر چکے ہیں اور آ رہے ہیں کل یہاں اکٹھے محبت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دل دڑکیں گے کل نموس رسالت پہ پہرہ دینے کے عظم میں یہاں پر دلوں کی تپش جو ہے وہ محسوس ہوگی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نموس اہل بیت رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے اور نموس صحابہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے یہاں چمکتے چہرے رونک فروز ہوں گے اور دلوں کی دھڑکنیں اس بات پر اپنا حلف اٹھائیں گی کہ زندگی کی آخری گڑی تک انشاءاللہ آل سنت کے عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور آل سنت کے عقیدے کا برپور دفاع کیا جائے گا بڑے بڑے قائدین بڑے بڑے شیوخ الحدیث بڑے بڑے علماء مشایخ عیم خطباء اور شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ جلوہ گری ہوگی اور اللہ کے فضل سے ایک تاریخ رکم ہوگی جس کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے اندھیروں کو دیس نکالا دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جتنی بھی آفتیں ہیں وبائیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے خوشحالی لانے کے لیے نظام رحمت سید محمد مصطفیٰ کی شریعت اس کے لیے بھرپور اقدام کیا جائے گا ناموس مصطفیٰ کی پاسبانی اور نظام مصطفیٰ کی حکمرانی کے لیے یہ کانفرنس ایک سنگ میل ثابت ہوگی اور پوری قوم کا رخ گمبد خضرہ کی طرف کرنے میں یہ بھرپور کردار ادا کرے گی اللہ تعالی ہر ہر کارکن کی کاوش کو قبول فرمائے کافل خیر سے آئیں اور خیر سے واپس جائیں اور ملک کی سالمیت اور امن کے لیے یہ کانفرنس ایک نیک شگون ہو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی کافشوں کو قبول فرمائے اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل سنہ والجماعہ وعمتنا فی زمرتہم وحشرنا معاہم وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات یا علی یا علی یا صدیق یا علی یا حسن یا حسن یا حسن پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے اولیاء کا ہے فیزان پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیزان پاکستان پاکستان تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت تاجدارِ ختمِ معصومیت پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ بے خطا بے گناہ نعرہِ تحقیم نعرہِ حیدری لبیق 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 والصلاة والسلام اللہ رسول کریم اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباع وآرین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم انا نعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول عافیتکا وفجات نقمتکا جمعی ساختی یا رسول اللہ بحالِ آسیاں کن یک نظر تا شوزان یک نظرکارِ غریبان سا وصل اللہ تعالیٰ لحبیبی سیدنا ورلہ محمد ورلہ